موسیقی نمبر ایک پہ ہے کہ جو بھی مال آپ روخت کریں جتنا بھی مال آپ روخت کریں اس کو وزن کرائیں اور وزن والی پرچی آپ اپنے پاس رکھیں اور کوئی بھی پرچی کوئی بھی وزن کی کانٹے کی جو پرچی ہے لسٹ ہے وہ آپ کی شارٹ نہ ہو تو نمبر دو پہ اس کا آجاتا ہے روزنامچہ روزنامچہ کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے جتنا مال آپ نے خرید کیا ہے وہ مکمل طور پر اس کے اندر ایڈ ہو اس کا وزن ایڈ ہو اس کی قیمت ایڈ ہو اور اس کے بعد جو بھی آپ روخت کرتے ہیں وہ اسی وقت آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے روزنامچہ کو ریگولیٹ کرتے ہوئے اپنے روزنامچہ کے اندر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور جو بھی مال آپ فروخت کرتے ہیں کانٹے کی جو پرچی وزن کی بنتی ہے قیمت کی بنتی ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور جو آپ نے مال خرید کیا ہے کانٹے کی وہ پرچی بھی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تو یہ دو بہترین پوائنٹ ہیں بہترین یہ آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ روزنامچہ کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے اور نمبر تین کے اوپر آپ نے جتنا بھی مال خرید کیا ایک ہفتے کے اندر اندر ایک ہفتے کے بعد یعنی آٹھ دن کے بعد آپ نے یہ ایک سرکل بنانا ہے آٹھ دن کے بعد آپ نے اپنی ٹال کو خالی کر دینا ہے ٹال کو تمام مال کو فروخت کر کے آپ نے کچھ دیر کے لیے خریداری بند کر دینا ہے اور آپ نے آٹھ دن کے بعد اپنے روزنامچہ کو مکمل طور پر چیک آؤٹ کرنا ہے کہ کتنا وزن آپ نے خرید کیا کتنا وزن آپ نے فروخت کیا دونوں ویٹس کو آپ نے ملانا ہے کہ میرا وزن کتنا شارٹ ہوا ہے کتنے روپے میں میں نے مال کی خریداری کی اور کتنے میں فروخت کی مال میرا کتنا آیا اور میرا مال فروخت کتنا ہوا اور جب آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر اس کے اندر وزن بھی شارٹ ہوا تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور آپ کو قیمت خرید میں اگر حرک آ رہا ہے آپ مال کو اگر مہنگا خرید کر رہے ہیں تو یہ ہر ہفتے آپ جب اس کو ریگولیٹ کریں گے تو آپ کو پریشانی کا سامنہ نہیں بنے گا بعض لوگ سال سال تک ایک سال تک اس کا روزنامچہ کا حساب نہیں کرتے اپنے وزن کی پرچیوں کا حساب نہیں کرتے اسی لیے وہ نقصان کرتے ہیں ایک سال کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا اتنا وزن شارٹ ہو چکا ہے اور ایک سال کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے مال کی خریداری مہنگی کی ہے اور جو ہماری فروخت کی ہے وہ سستی ہے تو لہٰذا نقصان سے بچنے کے لیے ہر ہفتے آپ اپنے روزنامچے کو اور وزن کی جتنی بھی آپ کے پاس لسٹے ہیں جتنی بھی پرچیاں ہیں ان کو آپ بیٹھ کر ان کی کیلکولیشن کریں اور اپنے روزنامچے کو صحیح صحیح طور پر چلائیں اور اس کے ساتھ یہ یہاں پر ہماری خوشک بالن کی لوڈنگ چل رہی ہے اگر آپ خوشک بالن کا کام کرنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کو مناسب ریکس کے اوپر یہ دیکھیں گاڑی لوڈ ہو رہی ہے یہ تقریباً چھے سے سات ماہ کا خوشک مکس بالن ہے جس کے اندر ٹالی ہے، توتھ ہے، درید ہے اور جنڈ ہے، بیر ہے، ککر ہے، پراسو یعنی پہاڑی کی کربی اس کے اندر مکس ہے تو اگر آپ یہ خرید کرنا چاہیں آپ اپنی ٹال پر اتار کر اس کو اچھے پیسوں میں کر سکتے ہیں آج ہماری لوڈنگ ہے تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی اگر ہماری ویڈیو اور انفارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں تو نیکسٹ ویلوگ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ٹمبر کریٹ اور جتنی بھی لکڑی کے متعلق انفارمیشن ہے اس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان